ایک ایسا انسان کہ جو بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے گوڈ کریکٹرز اس کے اندر پائی جاتے ہیں بیہیوئر اس کا بہت اچھا ہے آپ کو پتہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے اِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ ایک ایسا انسان کہ جو بڑا با اخلاق ہے کوئی اس کو گالی دے یہ خاموش رہتا ہے کوئی اس کو برا بھلا کہے یہ خاموش رہتا ہے کسی کی بدعنوانیوں کا جواب نہیں دیتا کوئی اس کے اوپر جیسا بھی رویہ اس کے ساتھ رکھے یہ کسی کا جواب نہیں دیتا خاموش انداز میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوا اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی زندگی گدارتا ہے تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ السَّوْمِ وَالسَّلَا یہ انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے ایسے مرتبے ایسے مقام کے اوپر ایسے ریدگنیشن کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ دن بھر یہ کام کر رہا ہوتا ہے اپنے کاروباری مشاغل کے اندر مصروف ہوتا ہے اور فرشتے پتہ کیا لکھتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں کہ یہ کام تو کر رہا ہے لیکن روزے کی حالت میں کام کر رہا ہے رات کو یہ انسان اچھے اخلاق والا انسان رات کو اپنے نرم گرم بستر کے اوپر سو رہا ہے فرشتے پتہ کیا لکھتے ہیں فرشتے یہ لکھتے ہیں کہ رات بھر یہ انسان تحجد میں لگا رہا نوافل کا احتمام کرتا رہا اپنے رب کو راضی کرنے میں لگا رہا میرے بھائیں اور دوستوں اچھے اخلاق کی مالک بنیئے اگر یہ ثباب آپ اٹھانا چاہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ